آج ماہ مبالک کی تیر تاریخ ہے تیر نوزار مبالک ہے اور رہاں سے یہ چوتی ہے اور تیر نوزار مبالک تاریخ اسلام کے اعتبار سے اپنے اندر ایک اہم واقع کو سمع ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد کوئے چھے مہینے کا عصہ بدلہ تھا کہ مدینہ منوزار کے اندر پھر ایک سانحہ پیش آیا جس کی طرح حاج امت کی اکسیریت اس سے واہم نہیں ہے یا اس کی اہمیت کا انگلہ نہیں ہے اور تیر نوزار مبالک کو جو سانحہ مدینہ منوزار کے اندر پیش آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے ایک اوپے چھے مہینے کے بعد وہ سید نساء فاطمہ دو زہرار جنرلہ ہوتارانے کے وصال کا واقعہ ہے کہ تیر نوزار مبالک کو آپ نے داہی دنیا سے پڑھتا فرمائی دنیا کے اندر صرف دو عورتیں ایسی ہیں جن کو بطور کہا جاتا ہے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والد محترمہ اور دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی ساہر جانی سیدہ فاطمہ نساء رضی اللہ ہوتارانہ تھا یہ دو عورتیں ایسی ہیں جن کو بطور کہا جاتا ہے اور بطور کے معنی کیا ہے بھروایا کہ شاری کائنات سے کٹ کر اللہ کے حوالے ہو جانا یہ بطور ہے اور خلال پانک کے ایک آیت ہے وَتَبَدْتَلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ اللہ کی جان شاری کائنات سے کٹ کر اللہ کے حوالے ہو کر کی جائے اس کو تبتر الہی تبتیوہ کہتے ہیں تو اسی سے بطور نکلا ہے تو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان کا ایک نقل بطور اور یہی چیز حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے یہ دو عورتیں ایسی ہیں کائنات کے اندر ان کو بطور کہا جاتا ہے یعنی شاری کائنات سے کٹ کر اللہ کے حوالے ہو کر اللہ کی عبادت کرنا یہ دو عورتوں کی خاصیت ہے گویا تین اپنا مبارک جو ہے یہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسال کا دین ہے کرن کی جو راج پدری اس رات میں حضرت عقب صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آئیں اور حضرت کہا کہ بیٹی فاطمہ تم سہر حضرت عالی کے دستر پر کرنا اور افتار ہمارے سلام میں کرنا جو کہ حضرت عقب صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت میں یہ بات ہماری تھی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے جب مجھ سے آ کر ملیں گی وہ تم ہی ہو فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات حضرت نے فرمائی تھی تو آپ کے ویسان کے اچھے مہینے کے بعد تین نمزان اس دن آپ کا ویسان ہوا اور اس سے تین نمزان کی پہلے کی جو رات ہے اس میں حضرت عقب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ بیٹی سہر تو کرو حضرت عقب صلی اللہ علیہ وسلم افضار کرو ہمارے دستر خان پر گویا افضار سے پہلے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے آج کے دن حضرت فاطمہ کو بلا لیا تو یہ سانحہ ہے کہ تین نمزان بار کو فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری اعتبار سے دنیا سے پڑھنا فرمانا یہ عظیم سانحہ ہے کہ چھے مہینے کے بعد پھر مزین منبرہ کے اندر وہ غم اور وہ سانحہ پیچا گیا جس کی وجہ سے سارے مدین منبرہ متاثر ہو گئے کہ چھے مہینے پہلے حضور عقب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے اور چھے مہینے کے بعد فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں وہ ہیں جنہ کا حضور عقب صلی اللہ علیہ وسلم بے حد احترام کیا کٹتے تھی اور بری عظمتیں تھی اور یہی وہ عظمتیں ہیں کہ حدیث پانک میں اتنے کمرات اتنے فتاہ ان کے بیان کیے گئے وہ ان کا اشاعر اللہ پہ امار علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی فضیلتیں اتنی اہمیتیں وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر شریعت اسلامیہ کی بیڑیا میرے پہر میں نہ ہوتی تو اے فاطمہ میں قابط اللہ کا تباف نہیں کرتا تمہارے قبر کا تباف کرتا اور میں قابط اللہ کی نمروح کر کر نماز نہیں پڑتا بلکہ تمہارے قبر کی نمروح کر کے نماز پڑتا لیکن میں اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ بھی اس جبراہ کیا بھی ہے یہ مقاب مرتبہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تین تاریخ آن کے بیسار کا دن ہے اور بہت سے حسانات اس رحمت پر وہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میں دوستو آج رمضان بارہ کی تین تاریخ ہے ہم اس سب کے قلوب کے اندر فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں رواسیت ہو جائیں اس لیے ہم اس چلو کچھ کر سکتے ہوں فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کی یاد میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کی بیٹی اور رہت جگر جس کے بارے محضور نے فرمایا کہ یہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے کبھی فرمایا دنیا میں جنت کی یہ حور ہے فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہوتا ہے بیان فرمایا تو دو عورتیں کائنات جو بیشی ہے جن کو بطور کہا جاتا ہے ایک مریم علیہ وسلم جب ہاں روضہ رکھا کرتی تھی جکریہ علیہ وسلم صاحب پہنچے مرتبہ دیکھا کہ باہر سے دروازہ بند ہے لیکن جکریہ علیہ وسلم دیکھا کہ مریم علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ کو تغاڑے یختار کا اتجام پر مانیا تھا سارے لہر موسمیوں اور لہر موسمی پھر وہاں پر موجود تھی اور جب عیسیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو فاطمہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مریم علیہ وسلم کے ایک شان بھی یہ ہے آپ نے روزہ رکھا تھا جسے وہ خاموشی کر دیکھنے توuwیں بھی سارے سلام پیدا ہوئے تو آپ نے تین دن کے لئے خاموشی کر دیکھنے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی جو آنکے چھوار کرتے ان کا کوئی جواب نہیں شان سے کہتی کہ میں نے خاموشی کر دیکھنے یہ مریم علیہ وسلم کا کمال ہے اور فاطمہ السلام علیہ وآلہ وسلم کو بھی متور کہا جاتا ہے کہ اکاہ تبرک و تعلیٰ سے ان کا والحانہ لگا ہوتا اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی عصبتوں کو بیان پرمایا تھا ان کی مثال کی تاریخ تین اندر مبارک ہے جو آج ہی کی تاریخ تھی وہ آج ہی کے دن مغرب سے پہلے پہلے آپ کا مثال ہوا اور رات میں پھر آپ کی تدفیر امر میں آئی آپ کی وسیعت کے مطابق کہ میرا جنازہ دن میں ملے جایا جائے ان کے رات کے اندہرے میں میری تدفیر کی جائے اسی گویا اعتبار سے آپ کی تدفیر رات ہی کے دل بھی تھی ویہا آج ہی کی رات کا دن ہے جانا حضرت فاطمہ السلام علیہ علیہ وآلہ وسلم کی جنرل تربخی کی تدفیر امر میں آئی اس کے بڑھ دوستو ارمالہ وآلہ وسلم کے ساتھ فاطمہ السلام علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہاں پڑھتے ہیں اگر طور دل این ورے جو سار کنیا جا سکتا ہے وہ اپنے اپنے طور مکونے سباکتہ کوششک کریں اور اپنے افرادے خاندان بچیوں نے اور طور پر راکاتہ خانس کریں کہ فاتمہ سلامarem علیہا کہ ایسیلی یہ جتنا ہو سکتا ہے اور کیلئی سباکتہ کنیا 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 کنی کوشش کریں اللہ دل برگو تعلیم بات اللہ موسمی کے فرمائے کی طور پر رویٰ حلیبہ رویٰ علم twitter تو فوق دوسرم اللہ علیہ مجھے رات رہا